بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تعقید معنوی کا جو سبب ہے وہ مجازات اور کنایات کا استعمال ہے لیکن مطلقاً مجازات اور کنایات کا استعمال نہیں کیونکہ مجازات اور کنایات کا استعمال بسا اوقات کلام کو لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی بلکہ ایسے مجازات اور ایسے کنایات کو استعمال کرنا کہ جن کی مراد اور جن کا مفہوم وہ کیا ہو واضح نہ ہو اس کے لئے پہلی مثال ذکر کی تھی بادشاہ نے اپنی زبانوں کو شہر میں پھیلا دیا ہے مریداً ارادہ کرتے ہوئے جواسی سا ہو بادشاہ کے جاسوسوں کا وصواب حالانکہ صواب اور صحیح یہ ہے نشار الملک عیونہو فی المدینہی عیونہو کے بجائے عیونہو ہونا چاہیے اب دیکھیں یہاں پہ نشار الملک عیونہو فی المدینہی میں عیونہو کی وجہ سے تعقید پیدا ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ مقصد متکلم کا یہ ہے کہ وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیئے ہیں اور جاسوس کے لئے عائن کا لفظ بطور کنایہ قریبہ کے استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی جاسوس کو عائن کہا جاتا ہے گویا کہ یہ بادشاہ کی آنکھیں ہیں اور بادشاہ ان کے ذریعے سے تخریبکاروں کو کیا کر رہے دیکھ رہا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی اور جاسوس کے لئے عائن کے بجائے لسان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی جمعہ السینہ جو استعمال کی گئی ہے یہ کنایہ بعیدہ ہے کنایہ بعیدہ ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی خلاصہ کلام اور آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاسوس کے لئے عائن کا لفظ استعمال کرنا کنایہ قریبہ ہے جاسوس کے لئے لسان کا لفظ استعمال کرنا کنایہ بعیدہ ہے لہذا یہاں پر جواسی سہو کے لئے السینہ تہو کنایہتاں اور مجازاں جو استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہے بیٹا تعقید معنوی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے نشر المالکو عویونہو فی المدینہ سمجھ میں آئی اور دوسری مثال میں شاعر کا یہ شعر پیش کیا گیا ہے سَأَطْلُبُ بُعْدَدْدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُو کہ میں تم سے گھر کی رہائش کی دوری طلب کرتا ہوں تاکہ تم کیا ہو جاؤ میرے قریب ہو جاؤ اب گر کے دور ہونے سے قریب کس طرح ہوتا ہے ہم اس کی وضاحت میں نہیں جائیں گے سمجھ مانگئے کہ نہیں ہمارا جو اپنا استشاعت کا محل ہے ہم اسی کے اوپر جونا وہ کیا کریں گے بات کریں گے اس کی بڑی لمبی چوڑی تفاصیل بیان کی گئی ہیں ہم اس میں نہیں جائیں گے البتہ اتنی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے سے دور اس لئے ہوتا ہوں کہ باہر جا کر جنا چھوپ پیسے کما لوں اور پیسے کما کر پھر واپس آ کر اپنے کے پاس ان کے قریب ہی رہوں سمجھ مانگئے کہ نہیں آئی تو بعددار کو طلب اس لئے کیا ہے تاکہ بعد میں کیا ہو جاؤں ان کے قریب ہو جاؤں تو بعددار کس کے لئے ہے قریب ہونے کے لئے ہے بعددار کس کے لئے ہے بیٹا قریب ہونے کے لئے ہے بعد اور قرب میں جو ہے نا وہ کیا ہے تضاد ہے لیکن یہاں دونوں کو کیا کیا گیا ہے جمع کیا گیا ہے آگے دیکھیں تسکبو عینہ یا دموع علی تجمدہ اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں خوش ہو جائیں ان کو سرور آسل ہو جائے دیکھیں آگے ترجمہ تو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہاں پہ اچھا دیکھیں اب ذرا پہلے مصرہ میں فرمایا کہ میں تم سے دوری اس لئے طرب کرتا ہوں تاکہ تم میرے کیا ہو جاؤ قریب ہو جاؤ اس میں کوئی بات نہیں ہے دوسرے مصرہ میں فرمایا کہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں خوش ہو جائیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں دیکھیں نا جس طرح میں تمہارے قریب رہنے کے لیے تم سے عاریزی طور پر دوری اختیار کر رہا ہوں اور دوری اختیار کرتے ہوئے میری آنکھیں آنسو جو بہا رہی ہیں یہ کس کے لیے ہیں خوشی کے لیے ہیں کیونکہ ابھی میں رو ہوں گا اور بعد میں جب اپنوں کے قریب رہوں گا تو پھر جوہنا میں کیا ہو جاؤں گا خوش رہوں گا پھر میں رو ہوں گا نہیں اب دیکھیں یہاں پہ لی تجمودہ میں لفظ جمود لفظ جمود تجمودہ کے لیے جوہنا کیا ہے بیٹا مصدر ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی جی جمود جوہنا مصدر ہے اب دیکھیں جمود کنایہ قریبہ ہے اس وقت کے لیے کہ جب انسان کو رونا چاہیے اور وہ نہ روئے سمجھ میں آگئی کہ نہیں دیکھیں نا ایک انسان رونے کا وقت ہے رونے کا محل ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی لیکن وہ اس وقت بخل سے کام لے رہا ہے وہ اس وقت جوہنا رو نہیں رہا ہے تو عرب والے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جوہنا کیا ہو گیا ہے جامد ہو گیا ہے اس کی آنکھوں نے کیا حاصل کر لیا ہے جمود حاصل کر لیا ہے کہ وقت رونے کا ہے اور یہ رو نہیں رہا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں یہ کیا ہے کنائے قریبہ شاعیر نے یہاں یہ مراد نہیں لیا ہے شاعیر نے جموت سے سرور مراد لیا ہے خوشی مراد لیا ہے سمجھ بھائی جموت سے کنایتاں کیا مراد لینا چاہیے وہ وقت مراد لینا چاہیے کہ جب وہ بخل مراد لینا چاہیے کہ جب رونے کا وقت ہے اور انسان رونے میں کیا کر رہا ہے بخل کر رہا ہے یعنی رونے کے وقت رونے میں بخل کرنے کے لیے جمود کا لفظ کنایہ قریبہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہاں شعر میں شاعر نے جمود کا لفظ اس کے لئے کنایہ نہیں کیا ہے بلکہ شاعر نے جمود کو کنایہ کے طور پر استعمال کیا ہے کس کے لئے؟ سرور اور خوشی کے لئے تو جمود کو سرور اور خوشی کے لئے کنایتن اور مجازن استعمال کرنا یہ کیا ہے بیٹا؟ تاقید معنوی ہے تاقید معنوی ہے یہاں پر لتجمودہ جو ہے نا بیٹا وہ ہمارے لئے کیا ہے محل استشاد ہے لتجمودہ میں یعنی دیکھیں نا وَتَسْكُبُ عَائِنَا يَدْ دُمُوعَ اور میری دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں لتجمودہ تاکہ وہ جمود حصیل کریں تاکہ وہ کیا حصیل کریں جمود حصیل کریں جمود کنایتاں کس کے لئے استعمال ہوتا ہے بخل فل بکا کے لئے جبکہ رونے کا وقت ہو اور یہاں پر شاہر نے بخل فل بکا کے لئے استعمال نہیں کیا کیونکہ خود رو رہا ہے تَسْكُبُ عَائِنَا يَدْ دُمُوعَ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں خود رو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ رونے میں جو نہ بخل کر رہا ہے تو یہاں یہ کس کے لئے استعمال کیا ہے سرور اور خوشی کے لئے استعمال کیا ہے تو جمود کو لفظ جمود کو کنایتاں اور مجازاں سرور کے معنی میں استعمال کرنا یہ تعقید معنوی ہے جو کہ فصاحت کے خلاف ہے سمجھ جائیں بیٹا آگے دیکھیں وَفَصَاحَتُ الْمُتَكَلِّمِ اور فصاحتِ متَكَلِّمِ مَلِكَةٌ ایسا مَلِكَةٌ ہے ایسی صلاحیت ہے يَقْتَدِرُ بِهَا جس کے ذریعے سے قدرت حاصل کرتا ہے وہ متَكَلِّم جس کے ذریعے سے قدرت حاصل کرتا ہے وہ متَكَلِّم کس پر قدرت حاصل کرتا ہے عالت تعبیر عن المقصود تعبیر عن المقصود پر تعبیر عن المقصود پر یعنی مقصود کو اپنے الفاظ میں لاکر اس کی تعبیر کرنے پر بِكَلَامٍ فَصِيحٍ فصیح کلام کے ذریعے سے فِي اَيِّ غَرَزٍ کَانَا کسی بھی مقصد اور غرض میں ترجمہ سمجھ میں آگیا وَفَصَاحَتُ الْمُتَكَلِّمِ یہاں سے فصاحت کی تیسری قسم یعنی فصاحت متَكَلِّم کا بیان ہے ابتداء میں ہم نے عرض کی تھی کہ فصاحت کی تین قسمیں ہیں فصاحت الْكَلِمَ فصاحت الْكَلَامِ فصاحت الْمُتَكَلِّم فصاحت کی پہلی دو قسمیں اور ان کے اندر جو مشکل الفاظ وغیرہ تھے ان کی پوری وضاحت گزر گئی آج ہم فصاحت کی تیسری قسم یعنی فصاحت متَكَلِّم کو بیان کریں گے فصاحت متَكَلِّم سے مراد متَكَلِّم کی وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ فصیح کلام کے ذریعے سے مقصود کی تعبیر کر سکے سمجھ میں آگئی کہ نہیں متَكَلِّم کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ فصیح کلام سے جس کے ذریعے سے وہ فصیح کلام سے اپنے الفاظ کی تعبیر کر سکے کہ کسی بھی مقصد اور غرض میں ہے کسی بھی مقصد اور غرض میں ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی اور اس کو کیا کہا جاتا ہے فصیح متکلیم کہا جاتا ہے دیکھیں اس کے اندر چند قیود ہیں اس کے اندر پہلی قید یہ ہے کہ فصاحت متکلیم جوانا یہ ایک ملکہ ہے ملکہ کہا جاتا ہے صلاحیت استعداد کو سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی بعض لوگوں کو یہ صلاحیت اور استعداد جوانا وہ خداداد ملی ہوئی ہوتی ہے اور بعض لوگ قصب کے ذریعے سے اس کو حاصل کرتے ہیں ملکہ کا لفظ دونوں کو شامل ہے اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے ایک تو تعبیر عن المقصود پر قادر ہوتا ہے یعنی مقصود کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر سکتا ہے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کس کے ساتھ بِقَلَامِن فَصِيحِنَا کلامِ فصیح کے ساتھ کہ اس کا کلام کیا ہوتا ہے فصیح بھی ہوتا ہے سمجھ ماں گئی کہ نہیں آئی فصاحتِ کلیمہ سے فصاحتِ کلام سے اس کی بات کیا ہوتی ہے خالی ہوتی ہے اس کے الفاظ زبردست ہوتے ہیں ہیروں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے موتیوں کی طرح اس کے الفاظ نکلتے ہیں سمجھ ماں گئی کہ نہیں فِي اَيِ غَرَزِنْكَانَا کسی بھی مقصد میں دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی ایک موضوع کا ماہر ہے اس کو آپ فصیح متقلم نہیں کہہ سکتے سمجھ ماں گئی کہ نہیں فصیح متقلم اس کو کہیں گے کہ جس کو جو موضوع آپ دے دیں وہ اس کے اوپر فصاحت سے کلام کر سکے جو موضوع بھی آپ کو اس کو دے دیں اس موضوع پر وہ فصاحت سے کلام اور بات کر سکے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے فصیح متقلم کہا جاتا ہے تو بہرحال فصاحتِ متقلم متقلم کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جس صلاحیت کے ذریعے سے وہ فصیح کلام کے ساتھ مقصود کی تعبیر کرنے پر قادر ہوتا ہے کسی بھی غرض اور مقصد میں تو یہ تھی فصاحتِ متقلم کی تعریف آگے فصاحت کا بیان یہاں تک ختم ہو گیا آگے جو دوسری چیز ہے بلاغت اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں